موسیقی السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس میں اس کے ساتھ حاضر ایک خدمت ہے اتوار کا دن ہے چوبیس اکٹوبر میں بھول جاتا ہوں کئی دفعہ اور آپ یہ پروگرام دیکھیں دو تین ایشیوز اور بڑے اہم ہیں ایک تو آئی ایم ایف کا کرزہ ناگزیر کیوں ہے اور پاکستان یہ ڈیڈ ٹرپ میں کیوں فس گیا کیا نکل سکتا ہے دوسرا عمران خان سعودی عرب کے دورے پہ ہیں ملک میں جو بھی حالات رہے تو سعودی عرب کا دورہ اچانک اتنا عام کیوں ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے تیسرا یہ سعودی عرب کا دورہ اور امریکی انٹریسٹ جو ہے اور امریکہ جو آگے کرنے جا رہا ہے وہ سی این این کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایم ایو کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اڈے دے رہے ہیں ائر سپیس دینے کے لیے بات کہہ رہے ہیں اور سلیبرل کلاس نے کیا کچھ باتیں کی ان دنوں چیزوں پر یہ گفتگو کریں گے سب سے پہلے ذرا ذہن میں رکھیے گا اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ امران خان آئیم ایف کے کرزے کے بغیر رہ نہیں سکتے دوہزار اٹھارہ میں یہ گورنمنٹ آ چکی تھی لیکن دوہزار انیس میں نعرے لگایا ہوئے تھے اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپوزیشن کے لیڈر پہ ہیں تو ڈائنیمکس اور ہیں سیاست کچھ اور ہوتی جب آپ حکومت میں آتی ہیں تو آپ کو حکومت چلانی ہے یہ سیاست نہیں چلانی ہے ذرا فرق سمجھئے گا وہاں آگے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس ملک کے لیے کیا کو گھر تو نہیں چلانا نا تو ملک چلانا ہے تو ملک ڈیڈ ٹرپ میں بری طرح پھس چکا ہے پاکستانی دشمنوں نے پاکستان کی اندر لوگوں نے اپنے منجن بیچنے کے لیے یا اپنا اثر و رسوخ سیاست میں ان کے ایجنٹ کے طور پر جان پرکنز کی کتاب ہے بیگراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی ٹائٹل ہی چل رہا ہوگا اس کے لیے ٹھیک ہے نا جی وہ بڑا سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ جان پرکنز اتنا اہم آدمی تھا اور وہ سی ایجنٹ تھا ٹھیک ہے نا جی اور اس نے اپنی اس کتاب کی اندر کیا کچھ لکھا پتہ ہے اس کتاب کا نام ہے کنفیشن آف ہیٹ مین ایکنومک ہیٹ مین یہ جتنے آپ کے سیاست یہ وزیر آتی ہے نا قزانہ کے والے سے زیادہ تر یہ ایکنومک ہیٹ مین ہے ڈیٹ ریپ میں پھسانے کا مجھے آج بھی ایک مووی یاد ہے انڈین مووی بڑی زبردس مووی ہے وہ اور اس میں کیا ہے کہ ایک بلڈر آیا ہے وہ اس ایریے میں جگہ لینا چاہتا ہے وہاں غریب لوگ رہتے ہیں کوئی جگہ جھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ اپنا ایک نمائندہ تیار کرتا ہے اور وہ جا کے ان لوگوں میں رہتا ہے ہستہ کھیلتا ہے ان کو سوانے خواب دکھاتا ہے اور وہ ان کے گھر وغیرہ وہ پلیج کر کے کسی کو تعلیم کے لیے کرزہ چاہیے پیسے چاہیے شادی کے لیے چاہیے کاروبار کے لیے چاہیے وہ ڈیڈ ٹریپ میں اس طرح پھساتا ہے ان لوگوں کو اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ شوقت عزیز کے دور میں میں نے خود یہ کہا تھا ان کو کہ آپ ایگری کلچر کو ٹیکس کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی ایکانومی تباہ کر دے گا اس ایگری کلچر کو بڑھانا ہے بڑھاوا دینا ہے الٹی میٹلی کیا ہوتا ہے لوگ گاڑییں لے لیتے ہیں شادییں کر دیتے ہیں اب جو کرزے کا سود دینا ہوتا ہے نا وہ سود پھر دیا نہیں جاتا پروپٹییں اٹیچ ہوتی ہیں اور پھر نیلامیاں ہوتی ہیں اور وہ جائدات جو قبضہ اس طرح نہیں کرنا اس طرح کر لیا جاتا ہے تو یہ ڈیڈ ٹریپ میں جن لوگوں نے پسایا ان کا اصحاب ہونا ہے عمران خان تو اب دیکھیں سچ بولنا چاہیے مجبوری تھی جو کرزے لیے تھے وہ ادا کرنے تھے سون ادا کرنا تھا اور اس ملک کو آگے چلانا تھا آپ کا جو ریوریو ہے یا ٹیکس کولیکشن ہے یا آپ امپورٹ بل دیکھ لیں تجارتی خسارہ دیکھ لیں ایکسپورٹ بل دیکھ لیں تو حالات ہی نہیں ہیں آپ کے پاس اب وہ جو نعرہ لگایا ہوا تھا عمران خان نے بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ جو معاشی ٹیم لے کے آئے وہ تو چلنے فیل ہو گئی اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ کرزوں کے سود جو ہیں وہ پلے سے دینے پڑے پھر انہیں مو یہ مجبوری ہے یاد رکھیے گا یا کہہ دوں چھے سکس بلین ڈالر تو ایک سو ستر پہ بھی لگا لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی بڑی رقم ہے چھے ارب سو روپے کے ساتھ پہ بھی لگا لیں تو چھے سو ارب روپے آپ بند تھے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلیٹی پاکستان نے لی اور پاکستان نازق دور سے گزر رہا ہے بہتر چوتر سال کی اگر کہانی ہے آپ سمجھیں تو کرزے لینے کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور وہ پروڈکٹ اپنی جب سیلیبل کرتے ہیں کنڈیشنل سے ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ یا تو ٹیکس بڑھائیں یا آپ ٹیکس بیس بڑھائیں اور دوسرا جو ہے کہ آپ وہ مثال کا طور پر جو سرکلو ڈیٹا آپ کے اوپر پڑھ رہا ہے وہ بجلی میں ہے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں اب جو جنوری میں پوشپون کیا گیا یہ کس لینے کے حوالے سے تو کنڈیشنز تھی انکار کر دیا گورمنٹ نے یہ پوزیٹیو سٹیپ پر یاد رکھی ہیں کہ میں کوشش کروں گا ڈاؤن کا کولمی بیکگراؤن پر یہ چل جائے چار پہ پچانوے پیسے فی یونٹ جو بڑھانے کی بات کی ابھی تک بڑھائی نہیں ہے اب یہ چیخیں نکل نہیں ہیں ایک سو پچاس عرب کے نئے ٹیکسز لگانے کی بات کی نہیں لگایا اب یہ جو آئیم ایف سے سوڈا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں جو ٹیل کرنے کے لیے گئے ہیں یا ایکسٹینڈ فیسلیٹی کو ایکسٹینڈ کرانے کے حوالے سے گئے ہیں شاکترین کی ہیں وزیر خزانہ آج کل وزیر تو نہیں چھ مہینے دک رہ سکتے تھے آج کل مشیر ہے یوسف خان ہے فنانس سیکٹری ہے سٹینڈ بینک کے گورنر رضا باکر اور بہت سے لوگ گئے ہیں اور یہ بیل آؤٹ پیکچ پاکستان نے بنیاز طور پر لیا تھا آئیم ایف سمایدہ ہو جانا ہے یا ہو گیا ہے یہ تقریباً فائنلیٹی کی طرف چیزیں ہیں اب اس میں کیا تیع کرتے ہیں دیکھیں ہم نے لائن لاؤسز نہیں کم کر سکے آج یا تو آپ دیکھیں نا یونٹ بڑھانا ہے جو آپ کے لائن لاؤسز ہے جو بجلی چوری ہے وہ ختم کر سکے وہ آپ نہیں ختم کر سکے دوسرا کیا ظلم ہے آپ کے پاس آپ نے وہ آئی بی بیز کا میں مواجہ کی ہوں کپیسٹی پیمنٹ دینی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو آپ کی پروڈکشن کپیسٹیڈ ہے ڈیریڈیڈ کپیسٹیڈ جو وہ ستی سنتی سزار کے قریب ہے پروڈکشن آپ کی چھپیسزار یہ وہ ڈیفرنس جو ہے وہ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں وہ پیسے تو دینے ہیں اور کپیسٹی پیمنٹ میں آپ کے پیسے جا رہے ہیں اور یہ پیوز پارٹی کا دور میں اور نواز شیف کا دور میں اتنا بڑا ڈیڈ ٹرائپ ہے بڑا ظلم ہے بہت ظلم ہے لیکن نہیں ٹیک اور پی ایو یعنی ٹیک اور پی ایو یعنی آپ استعمال جتنی لینی ہو تو ہی استعمال کریں پھر تو بات سمجھ آتی ہے لیکن یہ حالات اور واقعات خرابی کی طرف ہیں امریکہ کے سعودی عرب کا میں بعد میں بات کرتا ہوں امریکہ کے حوالے سے جو بات کرنی ہے کہ آپ کے سامنے امریکہ کو بہت بڑی مار پڑی ہے سعودی عرب کے حوالے سے جنرل کیالنگ کے دور میں کہا گیا تھا پی سی ہٹنے کے حوالے سے امریکہ تیار نہیں تھا لیکن آپ نے حمید گل صاحب کی بات سنی ہوئی ہے اور وہ بڑی بڑی واضح طور پر کوشش کروں گا اگر وہ کلپ مل گیا تو بیگراؤنڈ پر چلا دوں گا کہ امریکہ کی مدد سے روس کو توڑ دیا اور امریکہ کی مدد سے امریکہ توڑے گا کہنا چاہتا ہوں آپ کے ریکارڈ کے لیے شاید کوئی اور نہ کہے گیے جس آئی ایس آئی کو آج مورد آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے سوویٹ یونین کو افغارستان میں شکست دے دی پھر ایک اور جملہ ہوگا آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی اور یہ اس کے لیے غزوہ ہند پڑھنا بڑا ضروری ہے ہم غزوہ ہند پڑھتے نہیں ہیں میں کس دن اس پر پھر دوبارہ پروگرام کروں گا تاکہ آپ تک بتا سکو امریکی پولیسی اگلاس امہینہ بڑا ہے امریکی پولیسی آنے والی ہے یہ ساری جو باتیں وہ کر رہا ہے نا کہ ائر سپیس یوز کرنے کے حوالے سے وہ اس لیے ہے کہ وہ اس پولیسی اس خطے کے حوالے سے آنی ہے بہت دباؤ ہونا ہے پاکستان کے اوپر اور امریکہ اپنی غلطی تو مانے گا نہیں ہرے کو پتا ہے کہ تین لاکھ کی فوج ایک لاکھ تو کاغذوں پہ تھی کہ وہ جنرل یا وارلورز یا آپ کے سامنے اشرف غنی یا حمدللہ وہ پیسے کھا گئے ارب اور روپیہ جو ہے نا وہ جنگ میں جو دھونسا انہوں نے تو وہ کسی کام کا نہیں آ سکا تو امریکہ کی پولیسی اگلے مہینے آ رہی ہے وہ آپ تک پتا چل سکیں گے چیزیں حالات اور واقعات کس طرف چلتی ہیں لیکن حالات اتنے آسان نہیں یہاں آپ کی قوم کوئی کٹھا ہونا ہے عمران خان پر پریشن جتنا مرضی آپ ڈالنے اس کا نقصان آپ کے پاکستان کو ہونا ہے ٹائم دیا ہے سارے کہتے ہیں صرف ٹینیور پورا کرنا ہے کرنے دیں ٹینیور پورا اس کو آپ بتائیں مہنگائی کیسے کام ہوگی مگر بیرنگ قوامی طور پر آپ کو ایجنڈا پوری قوم کو جیسے انڈیا کے اندر دیکھ لیں سٹیٹسمن ہے آپ آپ وہ ایجنڈا اس طرح لے کر چلتے ہیں تاکہ حالات اور واقعات ٹھیک ہو سکیں آپ کو یہ سوچنا ہے جب یہ سوچنا شروع کر دیں گے اپوزیشن جماعتیں الزام لگائیں کشمیر بیج دیا یہ کر دیا شرم آنے کی جائے لوگوں کو پاکستانی فوج کی ہوتا ہے کشمیر کوئی بیجنے کے جورت نہیں کر سکتا ہاں وہ لہتا بات ہے نواز شریف نے جو کارگل پر کیا تھا وہ سب کو ایک کو پتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اور اس وقت نواز شریف لابنگ کر رہا ہے پیپلز پارٹی بھی لابنگ کر رہی ہیں وہ شکر میں کس طرح سے اس کو کر دیا جا اور عمران خان کے لئے حالات اچھے نہیں ہیں اس کے لئے میں ایلیدہ پروگرام میں کر چکا ہوں اور میں کروں گا جو آپ پیر والے دن دیکھیں گے پروگرام صبح جس پہ میں اس اسیو پر ضرور بات کروں گا آگے آتے ہیں سعودی حرب کا دورہ سعودی حرب کا دورہ عمران خان کے لئے بہت اہم ہے ملاقاتیں کئی ہو گئی ہیں آپ نے دیکھ لیا اور یہ سرد میری جو اتنے ایسے سے تھی عمران خان کا جانا اس نہیں ضرور تھا انٹرنیشنل سینیریو اس وقت یہ آ رہا ہے کہ آپ کو دیکھیں نا پاکستان میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ڈالر ملنے ہیں سعودی حرب سے یہ یہ میں رکھ لیں پیٹرول بھی ملے گا آپ کو پیٹرول بھی مل جاتا ہے تو آپ کی امپورٹ بل جو ہے نا بہت کم فرق پڑتا ہے آپ کا ڈالر پر پریشر نہیں آتا ہے اسے ڈالر پر پریشر بہت ہے آپ کا آپ کے بہت رہا پریشر ہے چونکہ آپ امپورٹ کم کرنی سکے اس وقت ایران، ایراغ، افغانستان، چائنہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں انٹرنیشنل سینیریو تبدیل ہو رہا ہے امریکہ کا خطے میں رول کام ہو گیا لیکن امریکہ اس خطے میں رول رکھنا چاہتا ہے تو ان ڈارک طریقے سے پریشر رکھنا چاہتا ہے پاکستان سے کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی پوزیشن یہاں پر رہے تو یہ بھی اہم ہے ان چیزوں کو پاکستان کو ایک بڑے فوکس پہ آ کر کچھ فیصلے غلط صحیح لیکن وہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے توری دنیا کے ساتھ حالات اور واقعات کو لے کر چلنے کے لیے اب اس محشت کو سمحالنا دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنگیں لڑنے پڑتی ہیں قوم کو آپ کو یاد ہے قوم لڑتی ہے بھی دوسرے کی مدد کرتی ہے یا ہم یہاں جو عربوں کماتے ہیں کروڑوں کماتے ہیں اس ملک کی ایکانومی میں ٹیکس تو دیتے نہیں ہیں اب پورا کون کرے گا کیا تو آپ ایکانومی میں یہ ایڈ کریں ایکسپورٹ بڑھاتے نہیں ہیں اور آپ کا یہاں یہ ہے کہ کارٹن نے اگر تھوڑے حالات بہتر کی ہے کوئی چیزیں آئیں ہیں یہاں پر لیکن ہم نے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایگری کلچر پرادکٹس ہیں وہ بھی ہم ایمپورٹ پر آ چکے ہیں کوئی نے سوچا نہیں اس وقت ضرورت ہے اور میں عمران خانہ سے مطالبہ کروں گا کہ اپنی ایگری کلچر پولیسی جو ہے نا اس کی طرف توجہ دیں بھی نئے کی چیزیں بھی باہر سے آ رہی ہیں تو ہم ان کو تو روکیں وہ وی ایچو کی ویڈیو کی ویڈ ٹریڈ آگزنیشن کی لیمنٹیشنز بڑھی ہیں آپ کے اوپر لیکن آپ کو پرادکٹ اس کے مطابق بنا رہا ہے کمپیٹیبل بنائیں تاکہ لوگ باہر کی پرادکٹ کے طرف دیکھیں ہی نہ یہ سوچنا ہے اس پہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اس ملک کے لیے سوچنا ہے اس ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے قومیں تب بڑھی آتی ہیں جب قوم اس سینیریو میں آگے بڑھے گی جب قوم اس سینیریو میں آگے بڑھے گی یہ وہ فیصلہ کرنا ہے پروگرم جو کہ زیادہ لمبا ہو جانا ہے میں نے بات کرنی تھی اپنا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے میں اگلے پروگرم میں بات کروں گا اجازت چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات